اسلام علیکم میں ہمی شیخ افزل اور آج میں آپ کے ساتھ بیکری کے اندر بننے والی پاک پیسٹری کھارے بسکٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کی ریس پر شیئر کروں گا اور اس کے اندر دوستو جو گھی کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ پاک پیسٹری ہوگی نا کھارے بسکٹ یہ بیسکلی اس کا جو سارا دعوام دہار ہے وہ گھی کے اوپر ہی ہے اگر گھی صحیح ہوگا تو پاک پیسٹری بھی آپ کی صحیح بنے گی اور بہت ساری ویڈیوز کے اندر یوٹیوب پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مکھن ہوتا ہے بیکری والے اس کو اس طرح سے بناتے ہیں اس کا فلان سیکریٹ ہے فلان سیکریٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ یہ آپ کو بتاؤں گا اور چھوٹے اوون کے طرح آپ کو بنانا سکھاؤں گا اگر آپ کے گھر پر چھوٹا اوون ہے آپ اس کے اندر اس کو کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو کون سی روڈ اوون کرنی ہے اوپر والی نیچے والی اس کا ٹیمپریشری کتنا رہے گا ٹائمر آپ نے کتنا لگانا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے آپ اس کو پتیلے میں بنانا چاہ رہے ہیں تو پتیلے میں آپ اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں کیا اس کی کنڈیشن رہے گی پتیلے کے اندر یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے آپ نے بینہ اس کی اس ویڈیو کو دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دوستو میں نے لیا ہے ماجرین گھی جو کہ بیکری والے استعمال کرتے ہیں بیکریوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ میں نے لیا ہے دو سو پچاس گرام تو سب سے پہلے ہم اس کا گھی بنائیں گے تو اس کو میں کرتا ہوں سائیڈ پر اور ایک فرائی پین کے اندر اس کو میں ڈال دیتا ہوں گرم کرنے کے لئے اور دوسرا جو دوستو گھی ہے نا میرے پاس یہ ہے نورمل گھی جو آپ کھانا بغیرہ بناتے ہیں جس سے مگر اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہلکا ہلکا سا دانا موجود ہے اگر اس ٹائپ کا گھی آپ کو ایسا ملے نا کہ جس میں اچھی طرح سے دانا ہو اور جمع ہوا ہو پھر آپ نے ماجرین کا استعمال نہیں کرنا اس کو سکپ کر دینا ہے تو یہ گھی میں نے لیا ہے پانچ سو گرام ماجرین ہے دو سو پچاس گرام یعنی کہ دو اس سے یہ والا گھی اور ایک اس سے ماجرین گھی تو ان دونوں گھی کو مکس کر کے سب سے پہلے ہم نے گرم کر لینا ہے اور ہلکا سا تیز گرم کریں گے بہت زیادہ تیز بھی نہیں اور اسی گھی سے دوستو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک شورٹننگ بنائیں گے تو گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے ایک بڑے سے برتن کے اندر یہ دیکھیں میں نے برف ڈال دی ہے اور گرم گرم گھی کو اٹھا کے اس برف کے والا جو پانی ہے اس میں ڈال دینا ہے اچھا گھی اس میں آپ نے تھنڈا ہی رکھنا تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے گھی اتنا گرم ہو کہ آپ کی انگلی برداش کر سکے اتنا گرم گھی آپ نے لینا ہے اور برف والے پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور تب تک اس کو مکس کرنا ہے جب تک یہ گھی سارا اچھی طرح سے جم نہ جائے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اسی سٹیج پر اچھی طرح سے اس کو مکس کر دی رہنا ہے اور برف اگر کم پڑے تو آپ اس کے اندر برف اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک سے دو منٹ کے اندر اندر یہ گھی سارا اس طرح سے جم جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اسی پانی کے اندر چھوڑ دینا ہے اوور نیڈ کے لیے کم سے کم چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے اور اس کو فریج میں نہیں رکھنا ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پھر اگلے دن اس کا نیچوڑ کے پانی سارا اس کو الگ کریں گے سیپریٹ کریں گے تو یہ دوستو شورٹنگ تیار ہوگی اسی سے بسکٹ بنائے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بیکری کی اسی کھی سے بندی ہے تو میں اب اس کو رکھ رہا ہوں ایک سائیڈ پر چلیں دوستو تقریباً ایک دن ہم نے اس کو پانی کے اندر رکھا تھا اور میں نے اس کو فریج میں فریزر میں نہیں رکھا روم ٹمپریچر پر یہ گھی ہمارا پڑا ہوا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے نیچوڑ لینا ہے گھی کو پانی بس کوشش کرنی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کے اندر سے پانی آپ نے نکالنا ہے اگر پانی ہوگا تو پھر جب آپ اس کے بسکٹ بنائیں گے یا پپ پیسٹری وغیرہ بنائیں گے تو وہ پھر رائز نہیں ہوں گے پھولیں گے نہیں اور بسکٹ بھی آپ کے خستہ نہیں ہوں گے اندر سے نہیں پکیں گے اندر سے کچھی رہ جائیں گے اگر اس گھی کے اندر پانی ہوگا تو تو دوستو یہ شورٹنگ ہوتی ہے یہ مکھن نہیں ہے آپ کو بہت سارے لوگ بتاتے ہوں گے کہ یہ مکھن ہے بیکری والے اس طرح مکھن بناتے ہیں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے اس کو شورٹنگ کہا جاتا ہے یہ گھی ہے پروپر اور یہ گھی کے کام میں آتا ہے اور اس کے بسکٹ بنتے ہیں پپ پیسٹریوں بنتی ہیں جو پلین کیک ہوتے ہیں ٹی کیک وہ بھی اسی گھی سے بنائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ بسکٹ کی پلین کیک کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اسی گھی کے ساتھ تو اسی طرح سے اس کو میں نچھوڑ کے ایک سائیڈ پر رکھ لوں گا اور اس کے بعد ہم چلیں گے اگلے پروسس کی طرف تو اب دوستو دو بنا رہے ہیں جس کے لیے میں لے رہا ہوں تقریباً ڈھائی چمچ چینی ڈھائی سے تین کب میدے کی ہم دو بنائیں گے اور آدھے چمچ اس کے اندر نمک اور ایک کب دوستو اس کے اندر میں لے رہا ہوں پانی نمک کو چینی کو اور اچھی طرح سے پانی میں مکس کر لیں گے جب یہ ساری چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو اس کے اندر تقریباً ڈھائی سے تین کب میدہ یعنی کہ یہ میدہ بنے گا آپ کا سڑھے چار سو گرام سے لے کے پانچ سو گرام تک ٹھیک ہے اچھا چینی اس کے اندر کیوں شامل کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں ہوں چینی دوستو اس کے اندر اس لئے شامل کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی پک پیسٹرییں بنتی ہیں کھارے بسکٹ بنتے ہیں اس کو چینی ایڈ کرنے سے جب آپ ڈو میں چینی ایڈ کرتے ہیں تو اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اس لئے تو ڈھائی کب میدے کے پہلے ہم نے شامل کیے تھے آدھا کب میدے کا اور شامل کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو میں ٹیبل کے اوپر نکال لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکیں تو اس میدے کو آپ نے اچھی طرح سے گون لینا ہے اور نہ تو زیادہ آپ نے اس کو سخت رکھنا ہے اور نہ ہی دوستو اس طرح کا ہونے چاہیے کہ اس میں چھپکو نورمل سا میدہ گون لیں جس طرح سے کہ آپ روٹیوں وارٹا گونتے ہیں اسی طرح سے تو تھوڑا سا ٹیبل پہ نکال کے اس کو میں مسل لوں گا اور ابھی دوستو اس کے اندر ہم نے کوکنگ آئل بھی شامل کرنا ہے اچھا آئل اس کے اندر کیوں شامل کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ چیزیں اس میں ایڈ بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کا مطلب بھی بتا رہوں کہ کیوں اس میں شامل کر رہے ہیں کوکنگ آئل اس کے اندر اس لئے شامل کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کھارے بسکٹ بنے پک پیسٹری بنے یا چاہے آپ اس سے پیٹیز بنا رہے ہوں تو یہ خستہ بنے کڑک نہ بنے یعنی کہ کھانے میں مزہ آئے تھوڑا سے خستہ ہوں گے اس لئے اس کے اندر کوکنگ آئل شامل کرتے ہیں تو اب کوکنگ آئل کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اور گوند لیں گے اچھی طرح سے تو میدے کو میں نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب اس کے اوپر دوستو پیپر لگا کے دس منٹ کے لئے اس کو اسٹے دینا ہے ہم نے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر گھی کی فیلنگ کریں گے چلیں دوستو دس منٹ ہم نے میدے کو اسٹے دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ جو گھی ہے نا یہ میں نے تھوڑی سی دیر کے لئے فریجی میں رکھ دیا تھا اور اب یہ بھی باہر نکالا ہے تو تھوڑا سا سکت ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس کو روم ٹمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ دن تک اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو فریجی میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا گھی لینا ہے جتنا آپ کا میدہ ہونا اس سے یا تو آدھا لے لیں یعنی کہ میدہ آپ کا چار سو گرام ہے تو دو سو دھائی سو گرام آپ گھی لے سکتے ہیں یہ اس سے اگر آپ کو زیادہ خستہ بنانے ہیں زیادہ رائز کرنے والے بنانے ہیں آپ کو کھارے بسکٹ تو آپ گھی زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے ایک بارسی بنا لیں گھی کی اور اس کو رکھیں میدے کے بیچ میں اور اس کو آپ نے کرنا ہے کورڈ میدے کے ساتھ اور دو دفعہ دوستو اس کی ہم نے تے بنانی ہے یعنی کہ دو مرتبہ اس کو بڑھا کر کے بیلنا ہے پھر اس کی تے لگانی ہے وہ کیسے لگانی ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس ویڈیو میں میرے ساتھ ہی رہنا ہے ویڈیو کو بینے سکپ کیے دیکھنا ہے تاکہ جو بھی ٹپس میں آپ کو بتاؤں آپ نے ساری نوٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ پاپ پیسٹری کھارے بسکٹ پیٹیز تمام چیزیں اسی کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اگر آپ یہ صحیح بنانا سیکھ جائیں گے تو ساری چیزیں آپ کی بلکل پرفیکٹ بنیں گی تو اچھی طرح سے دوستو آپ نے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کرنا ہے اگر آپ بینہ میدہ ڈسٹ کیے اس کو بیلتے رہیں گے تو ہوگا کیا کہ یہ میدہ آپ کا پھٹ جائے گا اور اس کے اندر جو آپ نے گھی فل کیا ہے نا وہ باہر نکل جائے گا تو اس لئے اوپر بھی میدہ اچھی طرح سے لگانا ہے اور نیچے جس ٹیبل پہ جس جگہ پہ آپ اس کو بیل رہے ہیں وہاں پر بھی میدہ آپ نے اچھی طرح سے ڈسٹ کرتے رہنا ہے اور اب اس کو پتلہ سے بیلنا ہے یہ ہم اس کی پہلی مرتبہ اس کی بلائی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اس کو دو مرتبہ ہم نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے بلکل پتلہ سے کر لیا ہے جتنا آپ اس کو دوستو پتلہ رکھیں گے نا اتنے ہی کھارے بسکیٹ پک پیسٹری پیٹی ساتھ کے اچھے بنیں گے تو اس کی بلائی آپ نے پتری رکھنی ہے اس کے بعد اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد تقریباً تیس منٹ تک آپ نے اس کو روم ٹمپریشے پہ رکھنا ہے اگر آپ کی سائڈ پہ موسم ہو گرم یا پھر یہ ویڈیو دوستو آپ گرمیوں میں دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو تیس منٹ کے لیے جو اسٹے دینا ہے وہ فریج میں رکھ کے دینا ہے باہر نہیں رکھنا ورنہ گھی اس کا ملڈ ہو جائے گا آج کل موسم سردیوں کا ہے تو اس لیے اس کو میں بھی باہر ہی رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تیس منٹ کے لیے پہلے اس پہ پیپر لگائیں گے پھر ایک گیلا کپڑا کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے تیس منٹ کے بعد دوستو دوبارہ سے اس کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے پیپر ہٹا کے دوبارہ سے ہم نے اسی طرح سے اس کو بیلنا ہے اتنا ہی بڑا کرنا ہے اور اسی طرح سے اس کے نیچے بھی میدہ ڈسٹ کرنا ہے اوپر بھی میدہ اپلائی کرنا ہے اور اس کو جو فولڈ کرنا ہے وہ بھی اسی طرح سے کرنا ہے جسے ہم نے پیلے کیا تھا بلکل سیم اسی کی کوپی کرنی ہے تو دیکھیں اس کو میں نے دوبارہ سے پتلہ سے بیل لیا ہے اب دوبارہ سے بلکل اسی طرح سے اس کو فولڈ کریں گے اور اتنی ہی دیر اس کو ہم نے رکھنا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بس اس کو جو ہم نے بیلنا تھا اس کو بیل لیا ہے اب جو نیکس سٹیپ ہے وہ اس کی ہے کٹنگ تو دو اس کی تیئی ہی کرنی تھی ہم نے وہ کر دی ہے تو اس کو اس طرح سے دیکھیں فولڈ کر کے دوبارہ سے اس کے اوپر اسی طرح سے پیپر اور ایک گیلہ کپڑا کر کے اس کے اوپر میں رکھ دوں گا ہلکا سمیتے بھی میں ڈسٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ نیچے سے چھپکے نا اور تیس منٹ کے لیے دوبارہ سے اس کو روم ٹمپریچر پہ ہی رکھیں گے چلیں دوستو تیس منٹ ہم نے اس کو دوبارہ سے رکھا تھا اور اب اس کو ہم نے کوئی تین ہی لگانی اس کی اب صرف اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اب آپ اس کے اگر پیٹس بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے پیٹس بنا لیں کھارے بسکٹ بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے کھارے بسکٹ بنا لیں جس طرح کے بھی آپ کو بنانے ہیں آپ اس کے بنا سکتے ہیں مگر ایک آپ نے اس میں خیال کرنا ہے کہ اس کو بہت زیادہ تھک نہیں رکھنا اگر آپ اس کو بہت زیادہ ٹھیک رکھ دیں گے موٹا رکھ دیں گے تو پھر کھارے بسکڑے نہ دوستو آپ کے اندر سے کچھ رہ جائیں گے چاہے آپ پیٹیز بنا رہے ہیں تب بھی ایک لیمٹ تک ہی اس کو پتلا کرنا ہوتا ہے جسے بھی دیکھیں میں نے اس کو پتلا کر لیا ہے اب یوں سمجھ لیں آدھے انچ سے بھی کم اس کو پتلا میں نے کیا ہے اب یہ کٹر ہے میرے پاس تو کچھ پیسز میں کٹر سے کٹنگ کروں گا اور جو ہم کٹر سے کٹنگ کریں گے اس کو پکائیں گے دوستو ہم پتیلے کے اندر اچھا پتیلہ کو تقریبا پچھلے ایک گھنٹے سے میں نے چولے کے اوپر رکھا ہوا ہے نمک اس میں ڈال کے ایک گھنٹے سے بھی شاید نائم زیادہ ہی ہو گیا ہوگا اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کو ہم نے پتیلے میں بیک کرنا ہے اور باقی کے جو پیسز ہیں اس کو ہم کریں گے آون کے اندر بیک تو پتیلہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ تیز اس کا ٹمپریچر ہو گیا ہوگا ایک گھنٹے سے کیونکہ وہ چولے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور پتیلے کی میں آپ کو کنڈیشن میں دکھا دوں گا کہ ایک گھنٹے رکھنے کے بعد اس کی حالت کیا ہوئی ہے تو باقی اس کو میں بنا رہا ہوں جو تکون والے کھارے بسکٹ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے اس کی کٹنگ کر رہا ہوں تو اگر دوستو آپ بھی پتیلے کے اندر بیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پتیلہ آپ رکھ لیں جس کے اندر صرف آپ کیک کھارے بسکٹ اس طرح کی چیزیں بیک کریں پیزا وغیرہ کیونکہ کوئی سب آپ کے پاس پرانا سا پتیلہ ہو وہ آپ اس کام کے لئے لگا سکتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا ہوا ایک پتیلہ رکھا ہوا ہے چلیں جی دس منٹ پہلے تقریباً میں نے آون کو بھی آن کر دیا تھا اور اس کا جو یہ ٹمپریچر ہے نا یہ دیکھیں دو سو بیس پہ ہے اور اس کی جو دونوں روڈ ہیں نا ایک اوپر کی طرف روڈ ہے ایک نیچے کی طرف ہے میں نے دونوں آن کی ہوئی ہے یہ بیچ والا بٹن جو ہے نا یہ اس کی روڈ کا ہے اگر آپ کو ایک جلانی ہے دو جلانی ہے یہ اس کا ہے مگر دوستو اگر آپ پیزا بنا رہے ہیں کوئی بسکٹ بنا رہے ہیں پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اوپر اور نیچے والی دونوں روڈ ایک ہی ٹائم میں آن کرنی ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ صرف نیچے والی روڈ اس کی جلا دیں گے تو نیچے سے چیز آپ کی جل جائے گی اوپر سے پکے گی نہیں اگر آپ اوپر والی روڈ آن کر دیتے ہیں تو پھر ہوگا یہ کہ اوپر سے کلر آ جائے گا چیز پہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اور نیچے سے کچھی رہ جائے گی تو یہ چیزیں بیک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ پورا اوون ہمارا ایکویل ہی گرم رہے ایک جیسی ہیٹ اس کو ملے تو وہ تب ہی ہوگا جب آپ اس کی دونوں روڈ ایک ہی دفعہ میں آن کریں گے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو رکھ رہا ہوں تقریباً تیس سے پینتیس منٹ بسے تیس منٹ کا میں نے ٹائم اٹھ لگایا ہوا ہے تو تیس سے پینتیس منٹ کے اندر یہ بیک ہو جائیں گے تو اب اس کو رکھتے ہیں اور دوسرے ساتھ پر دوستو یہ ہمارا پدیلہ ہے دیکھیں تقریباً پچھلے ایک گھنٹے سے اس کو چولے پر رکھا ہوا ہے اور اس کی ہیٹ بہت تیز ہو گئی ہے اور نمک کا بھی آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا چینج ہو چکا ہے کیونکہ دوستو یہ جو میدے والی چیزیں ہوتی ہیں خاص کر پپ پیسٹری وغیرہ اس کو ہمیں بہت تیز ہیٹ میں پکانا ہوتا ہے شروع میں اگر پدیلہ تھنڈا ہوگا تھنڈے پدیلے میں آپ اس کو رکھ دیں گے تو پھر یہ رائز نہیں ہوں گے بیٹ جائیں گے ٹھیک ہے اور اوپر سے بھی کلر نہیں آئے گا تو اوپر سے کلر لانے کے لیے دیکھیں میں اس کے اوپر تھوڑا ویٹ رکھا ہے اور اس وقت یہ جو اس کا کور رہنا ڈھکانے یہ بھی بہت گرب ہیں تو آنچ اس کے لیچے اتنی رہے گی میں اس کو پچاس منٹ کے بعد کور ہٹاؤں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا اس کی کنڈیشن تو یہ دیکھیں دوستو اس پہ کلر آنے سٹارٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا ٹائم اس کو اور رکھتے ہیں پھر آپ کو اس کا دکھاؤں گا فائنل لوک نکال کر چلیں یہ تقریباً 35 سے 40 منٹ دوستو اس کو لگے ہیں اوون کے اندر اور یہ دیکھیں کلر کتنا زبردست آگیا ہے اس کے اوپر اور رائز کتنے زبردست ہوئے صرف آپ یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے پھول گئے ہیں یہ اور تقریباً دوستو 50 سے 50 منٹ کے بعد ہم اس کا کور ہٹا رہے ہیں اچھا بیچ میں میں نے بلکل بھی کور نہیں اٹھایا تھا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے بیچ میں اس کو نہیں کھول کے دیکھنا ورنہ تو یہ آپ کے خراب ہو جائیں گے یعنی کہ بیٹ جائیں گے کیونکہ جب آپ اس کا بیچ میں کور اٹھائیں گے تو جو اس کی ہیٹ ہے نا وہ اس میں سے نکل جائے گی دیکھیں 55 منٹ اس کو بیک کرنے کے بعد یہ اس کنڈیشن میں آئے ہیں ابھی بھی کچھ پیسیز صحیح طرح سے رائز ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہوئے اور باقی یہ ہیں ہمارے اوون والے تو اس کو میں نکالتا ہوں ایک دوسرے برطن کے اندر کیونکہ اسی ٹرے کے اندر کچھ پیسیز اور بھی رکھے ہیں ہمارے وہ بھی ہم نے بیک کر رہے ہیں تو دوستو اوون اور پتیلے کے فرق کے بارے میں آپ کو صرف یہ ہی بتانا چاہوں گا کہ آپ اوون کے اندر ہی چیزیں بیک کیا کریں کیونکہ پتیلے کے اندر ایک تو ٹائم زیادہ لگتا ہے اور خاص کر یہ جو پف پیسٹری ہے نا یہ بہت دیر سے جا کے بیک ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک گھنٹہ سوہ گھنٹہ پہلے میں نے پتیلے کو چولے کے اوپر رکھا اور تقریباً ایک گھنٹے ہم نے اس کو بیک کیا تو دو گھنٹے میں اتنے سے ہمارے یہ بیک ہوئے تھے پتیلے کے اندر اور اوون میں اس کی نسبت تقریباً تیس سے پینتیس منٹر میں اتنا زبردست کلر آجاتا ہے اور رائز بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور بلکل ہلکے بنتے ہیں تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فائنل لک کی طرف تو یہ دیکھیں دوستو اوون والے ہیں اور برابر میں جو آپ کے رکھے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پتیلے والے ہیں تو ایک پیس میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے کیسے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں آپ کتنے خستہ ہیں ماشاءاللہ سے اور اندر تک بلکل سکے ہوئے ہیں اور یہ جو کمال ہے نا سارا یہ صرف دوستو ہے گھی کا کیونکہ جب گھی اس کے اندر صحیح ہوگا جب گھی پپ پیسٹری کی ڈو میں روک جائے گا تو یہ جو کھارے بسکٹ ہیں یا پیٹیز ہیں آپ کے رائز بھی ہوں گے اور یہ خستہ بھی بنیں گے اور اندر تک پک بھی جائیں گے جب گھی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے تو نہ دو کھارے بسکٹ آپ کے رائز ہوں گے نہ اندر تک پکیں گے اور نہ ہی یہ خستہ ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے لئے دوستو اتنا ہی ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا آپ سے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ